یہ ہیں کرشمت انہاں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور وہ چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک بڑی بات کہی ہے کرشمت انہاں کہتی ہیں کہ میرے پاپا میرے جنب سے پہلے بیٹی نہیں بلکہ بیٹا چاہتے تھے اور وہ میرے جنب کے ایک مہینے بعد بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سچائی انہوں نے ان کی ماں نے بتائی ہے کرشمت انہاں ان دنوں اپنی اپکامنگ ویب سیریز سکوپ کو لے کر کافی سرکھیوں میں ہیں اس ویب سیریز میں کرشمہ نے پتھرکار کا کردار نبھایا ہے حال ہی میں سیریز کے پروموشن کے دوران انہوں نے خلاصہ کیا کہ ان کے جنب کے بعد ان کے پتا ان سے بہت نہ خوش تھے اور جنب کے بعد وہ ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے کرشمت انہاں نے کہا جب میں تھوڑا سمجھنے لائک پڑی ہوئی تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے پتا بلکل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ وہ ایک بیٹا چاہتے تھے اور ان پر فیملی کے لوگوں کا پریشر تھا کسی بھی ٹھیڑ گجراتی پریوار کی طرح کرشمہ نے اپنے پتا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا دکھ کی بات یہ تھی کہ میرے پتا ہمیشہ سے ہی لڑکیوں سے پیار کرتے تھے لیکن پاریوارک دباؤ کے کارن انہوں نے کبھی اپنے دل کی بات نہیں کہی انہوں نے آگے کہا انہیں لگتا تھا کہ ایک بیٹا ان کے بنش کو آگے بڑھا سکتا ہے زیادہ کما سکتا ہے اور لڑکے سمجھ میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں میری ماں کی دو بیٹیاں تھیں میرے دادا اور دادی ہمیں سیکنڈ ہینڈ ٹریٹمنٹ دیا کرتے تھے ان کے اس رویے نے ہی مجھے مجبوط بنایا میں انہیں دکھاؤں گی کہ جو کام ایک لڑکا کرتا ہے وہ ایک لڑکی بھی کر سکتی ہے کرشما نے فلم سنجو کے بارے میں بھی بات کی اس فلم میں کرشما نے سنجدت کے دوست پنکی کی گل فنڈ کا کردار نبھایا تھا راشکمار ایرانی کی فلم سنجو میں کام کرنے کے باوجود انہیں اچھے موقع نہیں ملے وہ ایک سال تک بیروزگار بیٹھی رہی جس کے کاران وہ ڈپریشن میں بھی چلی گئی تھی اس وقت کو یاد کرتی ہوئے کرشما نے کہا میں نے سوچا تھا کہ سنجو میں اپنے چھوٹے سے رول کے باوجود مجھے کریئر میں تھوڑا آگے بڑھنے میں مدد ملے گی لیکن اصل میں ایسا کچھ ہوا نہیں فلم کے بعد مجھے جس طرح کے رسپونسز ملے مجھے اچھی فلموں اور پروجیکٹس کی امید تھی پر ایسا ہو نہیں رہا تھا مجھے قریب آٹھ مہینے یا سال بھر تک کوئی کام ہی نہیں ملا اس وقت میں ڈپریشن میں آگئی تھی میں نے سوچا کہ میری لائف رنگ ہین تھی انہوں نے آگے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کریئر میں کیا کرنا ہے میں لوگوں کو میسیجز کر رہی تھی کیا تم نے سنجو دیکھی کہ آپ کو میری ایکٹنگ پسند آئی میں نے خود کو موٹیویٹ کیا کہ اول میں ہی جانتی ہوں کہ میں نے خود کو اس برے وقت سے کیسے نکالا ہے دوستو کچھ سمیں پہلے منوج واشپی نے بھی ایک انٹیویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی صبح تیار ہونے کے بعد پروڈیوسرز اور ڈریکٹرز کو فون کرتے ہیں کام مانگنے کے لیے ایک ایکٹر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ بازار میں اپنی مانگ بنائے رکھنے کے لیے خود کام مانگتا رہے شاید یہی بات ہمیں اس طرح کے انٹیویوز سے سمجھ میں آتی ہے